نمازکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ پریانکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم ہیلتھ کانفرنس ہیلتھ کانفرنس میں آج ہم بات کریں گے صحت کی بات کریں گے کورونا کی تیسری لہر کی ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے یعنی بینہ لکشن والے پیشنٹ ہیں تو کس طرح سے ہمیں بچاو کرنا اور کیا کچھ خاص حیال رکھنا ہے تیسری لہر میں دیش میں کورونا سنکرمن کی دوسری لہر کی رفتار اب لگاتار کم ہو رہی ہے تو وہیں تیسری لہر کو لے کر اب جس طرح سے کیسز سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے سننے میں آ رہا ہے کہ ایکسپرٹس کہنا ہے کہ تیسری لہر کی شروعات جولائی سے ہو چکی ہے کوویڈ نائنٹین وائرس الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طرح سے پربھاوت بھی کر رہا ہے سنکرمنت ہوئے زیادہ تر لوگوں کو تھوڑے سے لے کر مدھیہم لکشوان تک بیماری ہوتی ہے اور وہ اسپتال میں بھرتی ہوئے بنا ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو کمزور ایمیونٹی کے ساتھ بیمار ہوتے ہیں وائرس سے سنکرمنت ہونے کے بعد ان میں جو لکشوان دکھائی دیتے ہیں عام طور پر پانچ چھ دن یہ لکشوان رہتے ہیں تیسری لہر کو لے کر ہیلتھ وششہ کے پندرہ دن آتینت بہت پور مان رہے ہیں ان پندرہ دنوں میں کس طرح سے سابدھانی برتنی ہے جس کرونا کی تیسری لہر کی ہم باتشیت کر رہے ہیں اس میں کس طرح سے بچاف کرنے ہیں اور کس طرح سے خود کو بچانے کیلئے سابدھانی رکھنی ہے اس پر ہم باتشیت کریں گے ساتھی ساتھ کچھ سوال ہیں جو سبھی کے من میں ہیں اس کو لے کر بھی آج ہم چرچہ کریں گے کرونا کی تیسری لہر اگلے چار مہینے بہت اہم مانی جا رہی ہے پی ایم نے بھی ایک سو بیس دنوں کی بات کی ہے یہ ایک سو بیس دن کیوں اہم مانے جا رہے ہیں پی ایم نے اگلے ایک سو بیس دنوں کو کیوں بے حد اہم بتایا ہے ساتھی ساتھ اگلے سو سے ایک سو پچیس دن مہتبور ہونے والے ہیں اس کے پیچھے کیا کچھ کہانی ہے کیوں ان سو سے ایک سو پچیس دنوں کو اہم مانا گیا ہے تیسری لہر اور دیلٹا ویرینٹ پر ڈبلو ایچو نے بھی چھتابنی جاری کیے ہرڈ ایمیونٹی پر سرکار نے کیا کچھ کہا ہے تو یہ تمام ایسے سوال ہیں جن کو لے کر آج ہم بات کرنے والے ہیں اور یہ اپنے کارکرم کے مادہم سے ہیلتھ کانفرنس کے مادہم سے یہ تمام جانکاری آپ تک پہنچانے کا پریاست ہم اس لیے لگاتار کر رہے ہیں تاکہ کورونا کی تیسری لہر میں آج کی ستتی سے آپ بھی روبرو ہو سکیں اور یہ جان سکیں کہ آپ کو اپنا بچاو کیسے کرنا ہے اور کیوں آپ کو آج بھی کوویڈ اپروکریٹ بیہیویر کی ساتھی ساتھ ماس کا یوز کرنا واکسینیشن سمیں پر لگوانا انیوار رہے ہیں تو یہ تمام وہ سوال ہیں جن کو لے کر آج ہم بات چیت کریں گے اور بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر وپن شریفاستو حیدر آباد وشود دیالے کے فارمر وائس چانسلر کارکرم میں جڑو ہیں سر آپ کا بہت بہت سباگت ہے کارکرم میں نمسکار کارکرم کی شروعات کریں گے اور آپ سے پچھلی بار بھی جب ہم نے بات کی تھی ڈیلی ڈیٹ لوٹ کی جب ہم بات کر رہے تھے اس کو لے کر ہی آگے اب بہت طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے پردھان منطری نے بھی اپنے بھاشور میں اب کہا ہے کہ اگلے آنے والے ایک سو بیس دن یعنی کہ چار مہینے بہت اہم ہونے والے ہیں تو آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ان چار مہینوں کو کیوں اہم مانا جا سکتا ہے کیا کچھ خاص ہے اور کیا تیسری لہر کو لے کر ان چار مہینے میں ہم کسی تیرے اپنا بچاو کر سکتے ہیں چار مہینے کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ سیکنڈ ویو کا جو میری کالکولیشنز ہیں اس میں فیبری کے فرسٹ ویک میں انڈیکیشن آنے لگاتے ہیں اور اس کے بعد ایک مہینے یا تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتا جبکہ نمبر اوڈیٹس بڑھنے لگی جب وہ انڈیکیشن آرہا تھا اس میں نمبر اوڈیٹس کم ہو رہی ہے اس سمیں چار جولائی سے اگزاکلی وہی سیچویشن مطلب سیمیلر سیچویشن جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے تو ابھی نمبر اوڈیٹس کم ہو رہی ہے لیکن جو ہمارا جو میٹرک ہے دی دی ایل اس میں فلکٹویشنز آرہی ہیں اور ایکچولی کل اور آج کی جو جو نمبر سے وہ کافی ڈسٹربنگ ہیں ابھی اگر ہم پچھلی بار سے کمپیر کریں تو ابھی بھی انڈیکیشن ارلی انڈیکیشن مل گیا ہے چار جولائی سے کہ کچھ گربڑ ہے ہو سکتا ہے اور ابھی کم سے کم ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو لگے گا جب اگزیکلی یہ پتہ لگے گا کہ ہاں ویو شروع ہوئی ہے میرے حساب سے تو ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگنا چاہیے جی بلکل ڈاکڑر ویپن جس ڈیلی ڈیٹھ لوڈ کی آپ بات کر رہے ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے اور یسٹیڈے کے جو نمبرز ہیں جو آکڑے ہیں وہ کچھ بہتر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی ایک بار ڈیٹیل میں ہمیں جانکاری دیں کہ آکڑے کیا کچھ کہہ رہے ہیں پچھلی بار بتایا تھا کہ ڈیٹیل کو نیگٹیو ہونا چاہیے اور کم سمال ہونا چاہیے اس کی ویلیو جو ہے کم ہونی چاہیے اگر ایسا ہے تو وہ فیوریبل سیچویشن ہوگی لیکن اگر وہ پوزیٹیو کرتا ہے تب وہ کافی ڈسٹربنگ چیز ہوتی ہے تو چارج رائے سے کیا ہے کہ وہ پوزیٹیو اور نیگٹیو میں فلکٹویٹ کر رہا ہے لیکن ہی تھی اس کی ڈیٹیو میں آج کا ملا کر چارج رائے سے آج تک چار بار وہ پوزیٹیو گیا ہے بہت لارج پوزیٹیو چیز ہے اور جیسا کہ میں نے پیچھلی بار بکھا تھا کہ یہ نمبر بلکل رینڈم ہوتے ہیں کل کا نمبر ہے اور آج کا نمبر اس میں کوئی کوئی نہیں ہے تو اس لیے ہم بلکل نہیں کر سکتے کہ کل کیا سیچویشن ہوگی لیکن اگر ہم پچھلے چار جولائی سے اگر ہم پورا اس کا ترین دیکھیں تو یہ لگ رہا کہ فلکٹویشن جو میں نے بات کیا تھا پچھلی بار لار فلکٹویشن ابھی جاری ہیں اور چیز یہ چار بار چار جولائی کے بعد سے چار بار یہ پوزیٹیو گیا ہے اور لارج ویلیو دیکھتے گیا جی بلکل ڈاکٹر ویپن جس طرح سے آپ کہنا ہے کہ رانڈم نمبر ہوتے ہیں آج کے نمبر کا کل سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور بلکل الگ وہ ہر دن آتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان calculations کو ہی آپ آگے دیکھتے ہیں اور اسی کے مادھیم سے آگے جانکاری ملتی ہے تو کیا جولائی کے جو آپ کے calculations سے مائچ کرتے ہوئے ہیں کیونکہ اس طرح کی جب اس تھی اور calculations جب کی جائیں گی تب ہی کہ نہ کہیں اندازہ لگا پائیں گے کی آگے کیا کچھ استثی ہو سکتی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کے calculations جو پچھلی بار فیبری میں جو جو trend تھا جو fluctuations کا جو nature تھا اور 4 July سے جو fluctuations کا nature ہے وہ similar ہے comparable ہے اسی لئے اسی لئے مجھے اس کو لے کر کے ابھی بھی چنتہ بنی ہوئی ہے حالان کے number of deaths کم ہو رہی ہیں کل انہوں نے کچھ correction کیا number of deaths 500 400 ایسے آ رہی تھی کل اچانک 4000 پہنچ گیا تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ correction کیا ہے کچھ number of deaths کی counting میں کچھ discrepancy تھی کمی تھی اس کو اچانک انہوں نے اس کو ایک دم سے number دیا ہے اب اگر یہ numbers پچھلی دس دنوں میں یہ correction جو ہے پچھلی دس دنوں میں اپلائی کیا جائے تو سیچویشن کافی ڈسٹربنگ نظر آئے جی بلکل ڈاکٹر ویپن آپ بنی رہی گا ہمارے ساتھ کولر بھی جوڑی میں پنکج نویڈا سے جان لیتے ہیں کی کی بہت بہت سفاد ہے آپ سوال بتائیں آپ مر پنکج جو آپ کا سوال جائز ہے حالان کی ابھی تک اس بات کو لے کر کو سٹڈی آئی نہیں ابھی تک کسی نے اس بات پورے طور پر پشتی بھی نہیں کی ہے لیکن کہ نہ کہ جو جو ڈیسیزن آیا ہے جو صرف اس لئے کہ رہے ہیں کہ ایک بچوں خطرہ بنا ہے بچوں کو بچانے کے لیے یہ باتیں سابنے آ رہی ہیں ڈاکٹر ویپن آپ ہمارے ساتھ بنے سنکلپ بدھ بھرشت آچار مکت شاسن پرشاسن تتھا راجی کی جنت کو پار درشی سمویدن شیل ایوام دھورت سیوائی پردان کرنے سنکلپ بدھ یوواؤ کو روزگار کے بہتر افسر اپلپد کرانے سمار بدھ سمار سواست سیواؤ کو سدر ایوام سلب کرنے پردان بدھ مہیلاؤں سشکتی کرن کے لیے پردان بدھ دلت پچھڑے اور ونچت ورگوں کے اتھان ایوام ایوام ایوان کے لیے پردان منتر شری نریندر موڈی جی کے سنکت سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وش وش پر کھڑا اتر نا ہے وکاس کے پت پر آگے بڑھ نا ہے آپ دیکھ رہے ہے کی نیوز خبروں کا سارتھی موڈی جلدی جس طرح سے ریس کو چینج کیا گیا ہے ایسے میں آپ کہنا تھا کی چینجز آئے ہیں جس طرح سے آپ نے کی شروع شروع کی ہے اور یہ کیلکولیشن ہو رہے ہیں کیا اگلے ایک مہینے تک جب یہ کیلکولیشن ہوتے رہے ہیں گے تو ہم کہیں بھی جانکاری مل سکتی میری جو کیلکولیشن سے اس میں اس سے یہ نہیں پتلا سکتا تک رہے گی جب اگر number of deaths بڑھنے لگیں گی تو کچھ سمیہ کے بعد جب وہ اس ٹیبیلائیز ہوگا تب ہمیں میری کالکولیشن میں انڈیکیشن آ جائے گا ایسی میں آشا ہوں پورے دیش کا ہے پورے country کا جو number ہے وہ اس کو لے کر کہ میں کالکولیشن کر رہا ہوں ابھی کیا ہے زیادہ تر states میں situation کافی favorable ہے کنٹرول میں لگ رہا ہے کہ سکن ویو کتم ہو رہی ہے لیکن کی رن میں نور تیس میں مہاراشت میں situation بگڑتی ہوئی دکھ رہی ہے تو آپ سمجھئے کہ میری جو calculation میں پورے دیش کے ملا کر کے اس کو ہم اپنی بہت coarse grain ہے بہت rough ہو گیا ہے مجھے support ملے یا help ملے تو میں یہی metric کو apply کرنا چاہوں گا north east کے data پہ مہاراشت تھوڑا significant ہے جی بالکل آپ بنی رہے گا ہمارے ساتھ کالر ہمارے ساتھ نویڑا سے اور جڑی ہے منورما ہمارے ساتھ جڑی جی منورما بہت 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 سواگت ہے آپ جی منورما کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو اپنا سوال کریں کیا جانا چاہتے ہیں آپ جانا ساری جی جو تھر بیو ہے اس کا اثر سب سے زیادہ کس منت میں ہونے کی چانتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کس سمیں تک رہے گا جی منورما اس سے کو لیکن چرچہ کر رہے ہیں فیلحال ایکسپرٹس کے مادہم سے اس بات کو لیکن اندیشہ ضرور جتایا گیا ہے لیکن ابھی تک پکتہ طور پر اس بارے میں کچھ بھی کہا نہیں گیا ہے نہ ہی بھارت سرکار کی طرف سے کوئی جانکاری ابھی تک کسی بات کی گھوشنا کی گئی ہے تو ہم اپنی سابدھانی ضرور برس سکتے ہیں لیکن پکتہ طور پر کچھ بھی ہم اپنے چانل جہر میں دیکھا تھا کہ اپریل مہینے میں ستتیاں بہت گھاتک ہوئی تھی یہ تمام جو کیلکولیشنز ہیں یا آپ جو کیلکولیشنز یا جو ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں کیا کہیں ان کے مادہم سے یہ اندیشہ لگایا جا سکتا ہے کی آگے آگے آنے والے سمیں میں ستتیاں خراب ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہو سکے نہیں اس کا جو ہمارے دیکھیں ایسا ہے جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کر دو چیزیں کیا ہے جی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایک mathematical model بنائیں اور اس سے آپ کرنے کی کوشش کر سکتے جی بالکل بنانا جو ہے ہے اس کے لئے کافی تیاری کرنی پڑے گی کافی پڑھ نا پڑے گا لیکن تو سی روز روز situation ایسی evolve ہو لئی ہے رفتار سے پڑھ رہی ہے کہ ہم پڑھ کر کے اور کوئی سی چھ موڈل بنائیں اور اس کو کمپیوٹر پہ رن کر کے اور آگے کا یہ ہے کی جو ڈیٹا آرہے ہے اس سے کیا ڈی رہا ہے تو میں سی ڈیٹا کو انٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ڈیٹا کو انٹر کرنے کے لئے ہم نے میٹرکس بنائی ہے اور یہ ڈی 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 میٹرک ہے جو کی زیادہ promising آگے کا پریڈکشن کب یہ رفتار پکڑے گا کتنا سیرس ہوگا یہ سب تو بلکل جی ڈی 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 ہوا کی آج کی تاریخ تک کتنے cases ہو چکے ہیں positive test ہو چکے ہیں شروع سے لے کر کے کتنے ان میں سے recover ہو گئے ہیں اب یہ کتنے active cases ہیں اور کتنے کتنے جو ہیں unfortunately نہیں رہے لوگ کتنے patient کی death ہو گئی یہ چار numbers جو ہیں یہ ہم کو روز ملتی ہے جی بلکل ان کو استعمال کر کے پھر میں جو جو میں نے matrix بنائی ہیں ان کو calculate کرتا ہوں اور ان کو plot کر کے ان کا دیکھتا ہوں کی کیا tendency کیا ہے trend کیا ہے کیسے چل رہا ہے جی بلکل جی ڈاکٹر وپن ماف کیجوئے گا بنی رہیے گا آپ ہمارے ساتھ ایک چھوڑے سے break کے لیے ہمیں آپ پر رکھ رہے ہیں اور break کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک بار پھر صحیح نہیں آکڑوں کو لے کر ہم باتچیت کریں گے کورونا کی تیسری لہر کو لے کر جس طرح سے تمام experts نے اپنی اپنی رائے رکھی ہے ایسے میں ہر کسی کے من میں یہ سوال ہے کہ آخر یہ لہر کب سے شروع ہوگی اور کب تک رہے گی یہی سوال کا پریاس جاننے کا ہم بھی کر رہے ہیں اس کو لے کر آگے بھی چرچہ کو کریں گے لیکن ابھی رکھیں گے ایک چھوڑے سے پریوار میں کورونا سے مرتی ہوئی ہے تو آپ ہمت نہ ہاریں ڈلی سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے کوویڈ سے اپنوں کو کھونے والے پریواروں کے لیے ڈلی سرکار نے مکھے منتری کوویڈ 19 پریوار آرثک سہائتہ یوجنا شروع کی ہے اس سے آپ دو طرح سے سہائتہ پرابط کر سکتے ہیں ماسک آرثک سہائتہ کوویڈ سے جنہوں نے اپنے پریواروں میں کمانے والوں کو کھویا ہے انہیں ہر مہینے ڈھائی ہزار روپے کی آرثک سہائتہ دی جائے گی ایک مشت سہائتہ کوویڈ میں اگر آپ کے پریوار میں کسی کی بھی مرتی ہوئی ہے تو آپ پچاس ہزار روپے کی ایک مشت انگرہ سہائتہ راشی پا سکتے ہیں وسترت جانکاری اور آویدن کے لیے آپ edistrict.deligovernment.nic.in پر لاغن کریں ڈلی سرکار ہے آپ کے ساتھ دور کتنا بھی جا اس زبان سے دور نا جا پاؤ گے ویمر بولو زبان کیسری اتراخنڈ سرکار نے پورونا سنکرمن ایوام انے بیماریوں میں اپنے ماتا پھتا یا سنرکشک کو کھو چکے بچوں کی دیکھ بھال ان کے پنرواس اور چل اچل سمپتی کی سرکشا کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے اور واتصالے یوجنا کا اعلان کیا ہے تاکہ لاچاری میں نہ گزرے ان کا ایک بھی پل اور سوارا جا سکے آنے والا کل مکہ منتری واتصالے یوجنا میں شامل بچوں کا بھوشت سرکشت بنانے کے لیے راج سرکار نے سبھی ضروری پراؤدھان کیا ہے واتصالے یوجنا کے انترکت اتراخنڈ میں ایک مارش دوہزار بیس سے اکتیس مارش دوہزار بائیس تک کی ابھی میں ماتا پتا کی کورونا اتھوہ کسی انے بیماری سے مرتی ہو جانے پر بچوں کو اس یوجنا کے انترکت سہائیتہ پردان کی جائے گی وہ بچے بھی لابھارتی ہوں گے جن کے ماتا پتا کی مرتیوں پہلے ہو چکی ہے اور اب ان کے سنرکشت کی بھی مرتی ہو گئی ہے واتصالے یوجنا میں چائینیت ہر بچے کو اکیس ورش کے آیو پون ہونے تک تین ہزار روپے کی آرتک سہہتہ ہر مہینے ملے گی ایسے بچے کو سرکاری نوکری میں بھی پانچ پردیشت کا کشیتیج آرکھن ملے گا اور ساتھ ہی بچوں کی روچی کے مطاوک ان کے کوشل وکاس پر بھی دھیان دیا چاہے گا کورونا کے مشکل سمیہ نے جن بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیئے ان کے چہروں پر واتصالے یوجنا مسکراہت لائے کی ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کریں www.wect.uk.goe.in کال کریں 7579 215264 پر کورونا میں جو بچے ہوئے انا اتراکھن سرکار تھامے کی ان کا ہاتھ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سباگت ہے کارکروم ہیلتھ کانفرنس میں ہیلتھ کانفرنس میں آج کورونا کی تیسری لہر کو لے کر ہم باتشیت کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ باتشیت کر رہے ہیں جس طرح سے جولائی کے مہینیے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کبھی بھی دستک دے سکتی ہے ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایکسپرٹس کے مادھیہم سے جو رائے ہمیں سترک رہنے کی دی جو آ رہی ہے وہ ہمیں آگے کس طرح برکار رکھنی ہے اور جس طرح سے ایکسپرٹس کا لگاتار یہ دعویہ ہے اس بات میں کتنی سچا ہی ہے اسی کو لے کر ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ویپن شریواستو حیدرباد یونیورسٹی سے بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر ویپن پچھلے فیبروری سے آپ اس ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی ڈیل کی آپ نے بات کی ہے میں یہاں پر آپ کے مادھیم سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ فیبروری کا ڈیٹا اور جولائی کا ڈیٹا لگ بھگ سمیلر لگ رہا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں ایک سمیلارٹی آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے یہ جو اتنے مہینوں کا ڈیٹا کو آپ انالیسز کر رہے ہیں یا آپ سٹڈی کر رہے ہیں کیا اس کا ایک پیٹرن بھی ہوتا ہے ٹرینڈ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے کیا اس کے مادھیم سے کہیں نہ کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ پہلے سے جانا جا سکتا ہے کہ وہ جو ایک ڈیٹا کا ٹرینڈ آیا تھا وہ ٹرینڈ کیا روپیٹ ہو کر آئے گا اس بارے میں کچھ اندیشہ پہلے سے لگایا جا سکتا ہے پہلے سن دائیں لیکن مجھے جو ایک ایڈوانٹیج ملا وہ یہ ہے کہ میں فورت اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی سے میں نے ڈیٹا کو ابزرو کرنا شروع کیا فالو کرنا شروع کیا پلوٹ کرنا تو میں جو ہوں فرسٹ ویو جو پیک آئی اس سمیں کیا ٹرینڈ تھا ڈیڈیل کا جب پیک نیچے آئی اور سیکنڈ ویو کی شروعات کچھ آئیڈیا بھی نہیں تھا لیکن اس سمیں بھی فلکٹویشنز آ رہے تھے تو مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ میرے پاس بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہے اور اس سے میں یہ اس کے بیسس پہ میں نے یہ یہ بولا کہ چار جولائی سے اندیشہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی نئی چیز ہونے والی ہے جی جو کی آج کے سمیں میں تھرڈ ویو ہی دکھائی دے سکتی ہے تو اس اس طرح سے میں نے لیکن اب وہ کب وہ نمبر آف ڈیٹس انکریز کرنا شروع ہوں گی وغیرہ وغیرہ اس کو کہنا بہت مشکل ہے اس کے علاوہ یہ پوری چیز بڑی کمپلیکس ہے اور کمپلیکس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فیوریبل بھی ہے ہمارے لیے کہ اگر لوگ بھاگ چیتاونی لے لیں اس بات کی ہم سارے پرکوشنز اوبزورف کریں گے سب کچھ ہے تو چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جی بلکل جی بلکل جی بلکل جی بلکل چاہوں گی لگا تار آپ ڈیٹا کی انالセس کرتے رہیں گے آگے آنے والے مہینوں میں ہی دی فلکٹویشنز آتے ہیں یا ڈی ڈی لی میں چینجز آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سب پرک میں ہم رہیں گے اور ہمیں جانکاری ملے گی آہ ڈی 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 ڈ میں یدی آہ بدلاو آتا ہے اور جس طرح سے جون کے مہینے میں بدلاو آیا ہے کہ اس کے مادہ ہم سے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یدی آج کے سمیہ میں جولائی میں یہ تھرڈ ویف چل رہی ہے تو کب اس کا خاتمہ ہونے والا اس کا بھی اندازہ ڈی ڈی ڈ کے مادہ ہم سے لگ سکتا ہے کیا وہ نہیں ہو پائے گا جی جی یا اس کو پریڈٹ کرنا بہت مشکل ہے میں نے کہا نا کہ اگر ہمارے سکتا ہے پس اگر میں اس کا model بناو اور model سے ہم آگے کا extrapolate کر سکتے ہیں predict کر سکتے ہیں لیکن model بنانے کے لیے time کی ضرورت ہے اور میرے پاس اور بھی بہت کام ہے جی بلکل جی ڈکٹر ویپن آپ کی انالیسز کی مادہم سے ہم اپنے درشکوں کو پہلے سے ستر کر پا رہے ہیں ہمیں پہلے سے یہ جانکاری ہے کہ سمیہ صاحب دان رہنا ہے ایک بار پر سے کیونکہ کوویڈ اپروپریٹ بیہیویور اور ماس کا پریوگی میکسیم لوگ کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم کورونا سے ضرور بچا کر پائیں گے آپ ہمارے ساتھ جوڑے اتنی امپورٹنٹ انفرمیشن ہمارے ساتھ شوئر کی اس کے لئے آپ کا بہت 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 جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں بس ایک منٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہوتی ہیں اس کو آدمی اس کو سائنٹیس لوگ ایک دم سے نہیں اس کا کھلاسہ کرتے ہیں پورا ویڈ کرتے ہیں ہر طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں وہی سب کچھ ٹھیک ہے اور تب جا کر کے اس کو پبلش کرتے ہیں یا میڈیا میں جاتے ہیں اس میں میں نے جیسے ہی ٹرنڈ دیکھنا شروع کیا چار جولائی کے بعد میں نے ایک ہفتے ویڈ کیا تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو مجھے یہ پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ لوگ سچیت ہو جائیں جلدبازی کی ہے یہ پہنے میں کچھ گھر پر ہونے والا ہے جلدبازی آپ نے ضرور کی ہے لیکن یہ دیا آپ کی جلدبازی سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم بھی آپ کے بہت آبھاری ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بورا دیش آپ کا دہنے بات کہے گا سمیہ کے ابحاف کے کارن اپنی چرچہ کو ہم یہی پر ورام دیں گے آپ نے اپنا مہتوپور سمیہ میں دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے بات اور لگاتار ہیلتھ کانفرنس کارکرم کے مادھی ہم سے اپنے درشکوں کو کرونا سے جڑی ہوئی ہر اپڈیٹ سے لے کر تمام جانکاری اپنے کارکرم کے مادھی ہم سے ہم آپ تک پہنچانے کا پریاز کر رہے ہیں یدی چار جولائی سے تیسری لہر کی شروعات ہو بھی گئی ہے تو بھی آپ اپنا بچاف کر سکتے ہیں ماس کے مادھی ہم سے کوویڈ اپروپریئیٹ بیہیوئر کے مادھی ہم سے اور ساتھی ساتھ سمیہ پر ویکسین لگوا کے فیلہار ہمارے آج کے ہیلتھ کانفرنس کارکرم میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے لگاتار دیکھتے رہے کی نیوز انڈیا مجھے دیجئے جازت نمسکار یہ کہانی ہے نکھل کی